بسم اللہ الرحمن الرحیم اور پھر ان سے بات کرتے ہوئے آپ کو بھی کچھ نہ کچھ تھوڑا بات پتا ہونا چاہیے ہم تھوڑی سی اس کو انٹریکٹیو کوشش کریں گے وہاں سے اس کو شروع کرتے ہیں تھوڑی سی بات چیت کے ذریعے سے کیونکہ میں کچھ چیزیں رات کو سوچ رہا تھا کہ سواپ یونیورسٹی میں آ رہا ہوں تو کب باتیں آپ کے ساتھ کی جائیں ہر ایک کا لائف میں ایک مقصد ہوتا ہے مجھے یہ بننا یہ کرنا یہ سارا کچھ مجھے ایچیف کرنا ہر ایک کا اپنا مقصد ہوتا ہے میں سب لوگوں سے پوچھوں گا یہاں کسی نہ کسی کا کوئی نہ کوئی امبیشن اس کی لائف کو لے کر ہوگا مقصد کے بغیر زندگی آگے بڑھتی نہیں ہے ہر آدمی کی لائف میں ایک مقصد ہونا چاہیے ضروری ہے یہ دو طرح کے ہوتے ہیں مقصد ایک ہوتا ہے انفرادی اور ایک ہوتا ہے سوائی انفرادی یہ ہے کہ میں ایک کامیاب انسان کروں گا کامیاب کاروبار کروں گا کامیاب نوکری کروں گا مجھے یہ پسند ہے یہ حاصل کروں گا ایک ایسی شادی کروں گا ایک اس طرح کی گاڑی ہوگی ایک اس طرح کا گھر ہوگا ایک ایسی جائلات ہوگی یہ میری لائف ہوگی انفرادی ہے سب کے اندر ہوتی ہے ایک آپ کا مقصد ہوتا ہے اجتماعی میں اس کو بدل دوں گا وہ بول رہا تھا بھئی میں اس کو ٹھیک کروں گا میں مقابلہ کروں گا میں حالات کو بدل دوں گا اجتماعیت کے لیے میں فلاں کا بھلا کروں گا مجھے لگتا ہے یہ جنگل اجڑ گے آئے میں اس کو پھر سے آباد کروں گا مجھے لگتا ہے باہر گندگی بہت ہے میں اس کو صاف کروں گا مجھے لگتا ہے لوگ جھوٹ بولنا شروع ہو گئے ہیں میں ان کو سچ کی طرف لے کر آؤں گا مجھے لگتا ہے برائی پھیل رہی ہے میں اس کو روکوں گا یا روکوں گی یا کروں گی یہ ایک استماعی سوچ ہے استماعی بقصد ہے ان دونوں میں فرق میں آپ کو بتاتا ہوں جو انفرادی طور پر آپ سوچتے ہیں حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کو 99% غلامی کی طرف لے جاتا ہے سب سے پہلے آپ اپنی ذاتی خواہش کے غلام ہو جاتے ہیں کہ میں نہیں یہ اچیف کرنا اب اس کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے گا I don't know کس کے آگے جھکنا پڑے گا مجھے نہیں پتا کانا کمپرومائز کرنا پڑے گا میں نہیں جانتا مجھے نہیں پتا لیکن انفرادی اچیفمنٹ کے لیے زیادہ تر لوگوں کو میں نے دیکھا کہ وہ کمپرومائزز کرتے رہے یہ پہلی سیڑھی ہوتی ہے آپ کی اپنے آپ کو غلام بنا دینے کی میں اس کے خلاف نہیں بتاتا ہوں کیوں نہیں لیکن آپ جب بھی کوئی ایک اجتماعی کام کرنے جا رہے ہوتے ہیں سب کے لیے بھلا کرنے جا رہے ہوتے ہیں تو یاد رکھئے کیونکہ اس میں آپ کا کوئی ذاتی انٹرنسٹ نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ میں سب کے لیے اچھا کروں گا وہ آپ کو آزاد کرتا ہے آپ انڈیپینڈنٹ فیل کرتے ہیں میں لوگوں کے بھلے کے لیے کھڑا ہوں آپ کی آواز انچی ہوتی ہے اس میں گرج ہوتی ہے آپ زیادہ اگریسیف ہوتے ہیں آپ زیادہ انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں کیونکہ آپ کے اندر ایک چیز ہوتی ہے کہ بیرا کیا میں تو لوگوں کے لیے کر رہا ہوں میں تو سب کے لیے کر رہا ہوں تو اس میں زیادہ انڈیپینڈنٹس آپ کو فیل ہوتی ہے ایک مقصد اپنی زندگی میں ایسا ضرور رکھیں جو اجتماعی مقصد ہو یعنی الگ الگ اپنا اپنا مقصد سب کا ہونا چاہیے لائف میں ضرور پیسہ بننا جیسا آپ لوگ بننا چاہتے ہیں بنیے اچیو کیجئے ایک اچھی لائف آپ کا حق ہے اپنے بچوں کے لیے مہباک کے لیے رشتہ داروں کے لیے دوستوں کے لیے ایک اچھی زندگی آپ کا حق ہے لیکن ساتھی ساتھ اگر زندگی میں آزاد رہنا چاہتے ہو زندگی میں سیٹسفیکشن چاہتے ہو تو ایک اجتماعی مقصد ضرور رکھنا لائف میں پتہ کیا ہے ہم سب زندگی میں ایسے سیڑھی چڑھتے اور پھر اتر جاتے ہیں ایک جگہ دے شروع ہوتا ہے اور او جاتا ہے پھر زوال آتا ہے زندگی ختم ہو جاتا ہے بہت سارے لوگ ستر سال کی عمر میں ساٹھ سال کی عمر میں ریٹائرمنٹ کے بعد یا بڑھاپے کے دوران اپنے آپ سے سوال کرتے ہیں تو ان کے پاس انفرادی خواہشات کی تسکین کے اندر ٹائم گزارنے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا وہ جب اپنے آپ کو پیچھے دیکھتے ہیں تو ان کو صرف یہ نظر آتا ہے کہ میں نے اپنے لیے کتنی لڑائی لڑی ہے ہم میں زیادہ لوگ ایسے ہوتے ہیں بہت تھوڑے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو لوگوں کی لڑائی لڑکے اس سٹیج تک پہنچتے ہیں اور وہ اس عمر کے حصے کو انجوائے کر رہے ہوتے ہیں ان کے پاس بتانے کے لیے ہوتا ہے آنے والی نسلوں کو بھی اور اپنے آپ کو بھی کہ میں لڑا تھا میں نے مقابلہ کیا تھا میں ہوا کے مخالف کھڑا ہوا تھا جب بہت سارے لوگ نہیں سوچ رہے تھے تو میں سوچ رہا تھا میں نے زور لگایا تھا میں نے کوشش کی تھی میں نے شروع کیا تھا میں تھا جس نے پھڑا ڈال لیا تھا ایک کام زندگی میں ایسا ضرور رکھو ضرور رکھو اور اس طرح کا مقصد مقصد جو ہے اس کو آپ کیسے ڈیفائن کریں گے کہ وہ کتنا بڑا ہونا چاہیے کم سے کم مقصد کو تلاش کرتے وقت یہ سوچنا کہ آپ کو زندگی میں جب بھی کبھی یہ لگے کہ میری زندگی میرے مقصد سے زیادہ قیمتی نہیں ہے تو وہ ہوتا ہے مقصد میں پیمانہ آپ کو بتا رہا ہوں پیمائش کا بہت سارے مقصد ہو سکتے ہیں باچہ خان کا ایک مقصد تھا یہ عمران خان ابھی آپ کو ایک مقصد بتا رہا ہے یہاں پہ علماء اقرام ہے انہوں نے بھی اپنے مقصد بتائے فوج آئی اس کا ایک مقصد تھا وہ بھی سب کے پاس اپنا اپنا ایک مقصد ہوتا ہے لیکن جب آپ کو لگتا ہے کہ میرا مقصد میری زندگی سے زیادہ قیمتی ہے پھر آپ کو مزا آتا ہے پھر آپ مقصد کے ساتھ انجوائے کرتے ہیں یعنی آپ اس دنیا میں آئے آپ نے ایک زندگی گزاری اور آپ چلے گئے کیا فرق پڑا یہ ادھر کوئی قبرستان ہوگا قریب دیکھو جا کر قبریں بھری پڑی ہیں چوتھی نصر کو نام نہیں بتا ہوتا کون ہے کیونکہ دنیا پہ امپیکٹ ڈال کر نہیں جاتے ہیں دنیا کو ان کے آنے سے یا ان کے جانے سے فرق نہیں بڑھتا بہت تھوڑے سے لوگ ہوتے ہیں جو دنیا پہ اپنا امپیکٹ چھوڑ کر جاتے ہیں وہ بننے کی کوشش تو کرو ہو سکتا ہے کامیاب ہو جائے ہو سکتا ہے کامیاب نہ ہو لیکن یہ سیٹسفیکشن ہونی چاہیے کہ میں نے کوشش کی تھی پوری کوشش کی تھی اور میرا کنٹریبیوشن ہے میں نے امپیکٹ ڈالا ہے وہ جس نے پیہ بنایا تھا سب سے پہلے دنیا کو سب سے زیادہ تبدیل کرنے والی جو ایجاد ہے وہ پیہ ہے اس سے زیادہ دنیا کو کسی نے تبدیل نہیں کیا اس کا امپیکٹ دیکھا کتنا ہے آج تک ہر چیز میں پیہ ہے جس نے پنسلی نے ایجاد کی تھی سکندر اعظم امپیکٹ ڈال کر گیا تھا فاروق اعظم بہت بڑا امپیکٹ ڈالا تھا ہمارے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیٹر ہی لیڈر پیدا کر کے چلے گئے تھے اور جتنے لیڈر پیدا کیے جتنے لیڈر انہوں نے بنائے انہوں نے سب نے اپنا اپنا امپیکٹ ڈالا ہر ایک نے تو کوشش کریں امپیکٹ ڈالیں جب آپ نہ ہو تو لوگ کہیں کہ وہ ہوتا تو یہ کر دیتا ہے جب آپ ہو تو لوگ کہیں اس کے پاس چلو وہ کر سکتا ہے آپ کے ہونے سے یا آپ کے نہ ہونے سے فرق پڑھنا چاہیے فرق اس سے نہیں پڑھتا کہ آپ یہاں کتنی دیر تک جئے ہیں فرق اس سے پڑھتا ہے کہ آپ یہاں کس دھنگ سے جئے ہیں آپ یہاں کتنا زیادہ جئے ہیں آپ نے یہاں پہ کتنا فرق ڈالا ہے شاعر کا مجھے بڑا زبردست اس کا ایک شیر یاد آگیا کہ جیو تو ایسے جیو زندگی کو رشک آئے جیو جیو تو ایسے جیو زندگی کو رشک آئے مرو تو موت کہے یہ کون مر گیا یاد ایسے جیو اور کانفیننس کے ساتھ جو کرنا ہے وہ کر گزرو ایمپیکٹ وہی ڈالتا ہے اثر وہی چھوڑ کر جاتا ہے جو کوشش کرتا ہے بیر کو چیڑتا ہے اور آگے بڑھتا ہے یہ سب نہیں کر سکتے ہیں لیکن جب کبھی دیکھو کہ کوئی ٹھیک جگہ پہ کھڑا ٹھیک کام کر رہا ہے اس کا ہاتھ بھی آپ تھان سکتے ہیں اس کا بازو بھی آپ بن سکتے ہیں اور کبھی بھی آپ اس میں آپ لوگ یہاں پولٹیکل مختلف آپ لوگ کی اپینین ہوگی ہر ایک یہ لگ لگ ہوگی گبرائے مت آپ اس میں بات کرتے ہو آرگومنٹ کریں یہ مجھ سوچیں کہ مجھے غیر سیاسی رہنا چاہیے وہ ناراض ہو جائے گا نہیں آرگومنٹ کریں دلیل کے ساتھ قائل کریں جب آپ دلیل کے ساتھ قائل کرنا سیکھ جائے گے تو بندوق کا کام ختم ہو جائے گا دلیل سے قائل کریں دنڈا یا ہتھیار وہ اٹھاتا ہے جس کے پاس دلیل نہیں ہوتی اپنے ڈیفنس میں آپ اٹھا سکتے ہیں بڑی اچھی بات اپنے تحفظ میں آپ اٹھا سکتے ہیں لیکن کسی کی دلیل آپ کو زج کر دیں تو پھر آپ کے پاس یا تو کاؤنٹر دلیل ہونی چاہیے یا پھر آپ تیاری کر کے آئیں یا پھر آپ اس کو تسلیم کریں کہ ٹھیک ہے میں آپ کی دلیل سے قائل ہو گیا لیکن بحث جاری رکھیں بات کرتے رہیں اس سے آپ کو لائف میں بہت کو اتنا صرف سیکھنے کو ملے گا بلکہ جب آپ اس جامعے سے باہر نکلیں گے تو دنیا بڑی ظالم ہے بہت ساری چیزوں کا آپ کو سامنا کرنا پڑے گا جتنے تیار ہو کر نکلیں گے اتنا بہتر مقابلہ کریں گے جتنے کلیر ہو کر نکلیں گے اتنی کلیریڈی کے ساتھ دنیا کو جا کے آپ تک رائیں گے اور یاد رکھیے گا مقصد مقصد میں آپ کو اس لیے لارا ہوں کہ ہم لوگ نارملیوں میں پتہ ہی نہیں ہوتا ہم کیا کرنا چاہتے ہیں جب آپ کسی مقصد کے لیے جت جائیں نا جیسے آپ کا ایک مقصد ہے آپ کا ایک مقصد ہے تو چند چیزوں کو اپنے دماغ میں ہمیشہ رکھیے نمبر ایک یہ ممکن ہے میں اسے کر لوں گا یہ کبھی مت سوچئے کہ یہ مشکل ہے مشکل ہوگا ناممکن کچھ نہیں ہوتا یہ ممکن ہے میں اسے کر لوں گا مشکلات آئے اس کو انجوائے کرو ان سے سیکھو اگر آپ کے مقصد میں کوئی رکاوٹ نہیں آ رہی تو اس کا مطلب ہے بے مقصد ہے وہ کوئی مقصد ایسا نہیں ہے اگر رکاوٹ آ رہی ہے تو سمجھو آپ ٹھیک جگہ پہ کام کر رہے ہیں آپ کے اندرے جنون ہونا چاہیے اس کو پورا کرنے کے لیے شکوا نہ کریں مایوس ہی نہ پھیلائیں اور زور لگاتے چلے چاہیں ایک مقصد کے حوالے سے ایک بڑی امپورٹنٹ جید ہے میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں ضروری نہیں کہ آپ کی زندگی میں آپ کا مقصد پورا ہو جائے لیکن یہ ضروری ہے کہ آپ کی زندگی ایک مقصد میں لگ جائے پھر آپ اپنا کنٹریبیوشن اس دنیا کو دے کر جا سکتے ہیں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو اپنی زندگی سے اپنا مقصد بڑا لگتا ہے یہ آپ کا سابق مزیر آدم ہر وقت یہی کہتا ہے نا کہ مجھے مار بھی دے تو کچھ فرق نہیں بڑھتا میں خودداری کے لیے آزادی کے لیے یہ جھگڑا کر رہا ہوں لڑائی کر رہا ہوں تو اس کو یہ لگتا ہے آپ اور واقعی میں وہ مر سکتا تھا جس طرح وہ آیا یہاں سے کے پی سے وہ وہ وہاں تک گیا میں پٹس تھا وہاں تو کوئی اس کو نائنے میں پٹس سے مار سکتا تھا اس نے وہ رسط لیا اس کا مطلب ہے اس کا جو بھی مقصد ہے اس کے دواب میں اس کو اپنی لائف سے بڑا لگنا شروع ہو گیا ہے باچہ خان کا مقصد آپ پڑھیں ان کو آپ تو پڑھتے ہوں کہ اسکوڈنڈ ہے وہ ان کو اپنی زندگی سے بڑا لگتا تھا بہت سارے اور لوگیں اور میں نے ایک چیز لوٹ کی ہے آپ لوگوں کی خاص طور پر تھوڑے سے زیادہ آزاد ہیں آپ لوگ میں تھوڑا کہہ رہا ہوں مارچن زیادہ مڑالیں آپ مسلمان جو ہے نا وہ کچھ بھی قبول کر لیتا ہے غلامی قبول نہیں کرتا ویسے تو یہ انسان کی جملت ہے انسان کبھی بھی غلامی قبول نہیں کرنا چاہتا مسلمان کے اندر یہ خاصیت زیادہ ہے اور پتھان میں تھوڑی اور زیادہ ہے جب بھی آپ لوگوں نے کسی نے آزادی کا نعرہ دیا میں نے دیکھا سب سے پہلے آپ لوگ نکلیں ہمیشہ تاریخ کے اندر بھی اور آج بھی میں اسی طرح کی چیزیں مٹنس کرتا رہتا ہوں تو تینکیو ویری مچ مجھے آپ سے اتنا ہی کہنا تھا بام اکستر زندگی گزاریے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یونیورسٹی ہے اور میں اکثر یونیورسٹیز میں جاتا ہوں لوگوں سے بات کرنے کے لیے خاص طور پر طلبہ سے تو یہ باہت جگہ ہوتی ہے جہاں تھوڑی سی تیاری کر کے جانا پڑتا ہے ویل اویرڈ لوگ اگر کوئی کہتا ہے کہ نوجوانوں کو زیادہ پتا نہیں ہے تو وہ غلط ہے نوجوانوں کو بات پتا ہے اور پھر ان سے بات کرتے ہوئے آپ کو بھی کچھ نہ کچھ تھوڑا بات پتا ہونا چاہیے ہم تھوڑی سی اس کو انٹریکٹیو کوشش کریں گے وہاں سے اس کو شروع کرتے ہیں تھوڑی سی بات چیت کے ذریعے سے کیونکہ میں کچھ چیزیں رات کو سوچ رہا تھا کہ سواپ یونیورسٹی میں آ رہا ہوں تو کوئی باتیں آپ کے ساتھ کی جائیں ہر ایک کا لائف میں ایک مقصد ہوتا ہے مجھے یہ بننا یہ کرنا یہ سارا کچھ مجھے اچیف کرنا ہر ایک کا اپنا مقصد ہوتا ہے میں سب لوگوں سے پوچھوں گا یہاں کسی نہ کسی کا کوئی نہ کوئی امبیشن اس کی لائف کو لے کر ہوگا مقصد کے بغیر زندگی آگے بڑھتی نہیں ہے ہر آدمی کی لائف میں ایک مقصد ہونا چاہیے ضروری ہے یہ دو طرح کے ہوتے ہیں مقصد ایک ہوتا ہے انفرادی اور ایک ہوتا ہے جس ماہی انفرادی یہ ہے کہ میں ایک کامیاب انسان کروں گا کامیاب کاروبار کروں گا کامیاب مقصد کروں گا مجھے یہ پسند ہے یہ حاصل کروں گا ایک ایسی شادی کروں گا یہ کروں گی ایک اس طرح کی جاڑی ہوگی ایک اس طرح کا گھر ہوگا ایک ایسی جائناب ہوگی یہ نہیں لائف ہوگی انفرادی ہے سب کے اندر ہوتی ہے ایک آپ کا مقصد ہوتا ہے اجتماعی میں اس کو بدل دوں رہا وہ بول رہا تھا میں اس کو ٹھیک کروں گا میں مقابلہ کروں گا میں حالات کو بدل دوں گا اجتماعیت کے لئے میں فلاں کا فلاں کروں گا مجھے لگتا ہے یہ جنگل اجڑ گیا ہے میں اس کو پھر سے آباد کروں گا مجھے لگتا ہے باہر گندگی بہت ہے میں اس کو صاف کروں گا مجھے لگتا ہے لوگ جھوٹ بولنا شروع ہو گئے میں ان کو سچ کی طرف لے کر آوں گا مجھے لگتا ہے برائی پھیل رہی ہے میں اس کو روکوں گا یا روکوں گی یا کروں گی یہ ایک استماعی سوچ ہے استماعی بقصد ہے ان دونوں میں فرق میں آپ کو بتاتا جو انفرادی طور پر آپ سوچتے ہیں حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کو 99% غلامی کی طرف لے جاتا ہے سب سے پہلے آپ اپنی ذاتی خواہش کے غلام ہو جاتے ہیں کہ میں نہیں یہ اچیف کرنا اب اس کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے گا I don't know کس کے آگے جھکنا پڑے گا مجھے نہیں پتا کہاں کمپرومائز کرنا پڑے گا میں نہیں جانتا مجھے نہیں پتا لیکن انفرادی اچیفمنٹ کے لیے زیادہ تر لوگوں کو میں نے دیکھا کہ وہ کمپرومائزز کرتے رہے یہ پہلی پہلی سیڑی ہوتی ہے آپ کی اپنے آپ کو غلام بنا دینے میں اس کے خلاف نہیں بتاتا ہوں کیوں نہیں لیکن آپ جب بھی کوئی ایک اجتماعی کام کرنے جا رہے ہوتے ہیں سب کے لیے بھلا کرنے جا رہے ہوتے ہیں تو یاد رکھئے کیونکہ اس میں آپ کا کوئی ذاتی انٹرنسٹ نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ میں سب کے لیے اچھا کروں گا وہ آپ کو آزاد کرتا ہے آپ انڈیپینڈنٹ فیل کرتے ہیں میں لوگوں کے بھلے کے لیے کھڑا ہوں آپ کی آواز انچی ہوتی ہے اس میں گرج ہوتی ہے آپ زیادہ اگریسیف ہوتے ہیں آپ زیادہ انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں کیونکہ آپ کے اندر ایک چیز ہوتی ہے کہ بیڑا کیا میں تو لوگوں کے لیے کر رہا ہوں میں تو سب کے لیے کر رہا ہوں تو اس میں زیادہ انڈیپینڈنٹس آپ کو فیل ہوتی ہے ایک مقصد اپنی زندگی میں ایسا ضرور رکھیں جو اجتماعی مقصد ہو یعنی الگ الگ اپنا اپنا مقصد سب کا ہونا چاہیے لائف میں ضرور پیسہ بننا جیسا آپ لوگ بننا چاہتے ہیں بنیے اچیو کیجئے ایک اچھی لائف آپ کا حق ہے اپنے بچوں کے لیے مہاباپ کے لیے رشتہ داروں کے لیے دوستوں کے لیے ایک اچھی زندگی آپ کا حق ہے لیکن ساتھی ساتھ اگر زندگی میں آزاد رہنا چاہتے ہو زندگی میں سیٹسفیکشن چاہتے ہو تو ایک اجتماعی مقصد ضرور رکھنا لائف میں پتہ کیا ہے ہم سب زندگی میں ایسے سیڑھی چڑھتے ہیں اور پھر اتر جاتے ہیں ایک جگہ دے شروع ہوتا ہے اور رو جاتا ہے پھر زوال آتا ہے زندگی ختم ہو جاتا ہے بہت سارے لوگ ستر سال کی عمر میں ساٹھ سال کی عمر میں ریٹائرمنٹ کے بعد یا بڑھاپے کے دوران اپنے آپ سے سوال کرتے ہیں تو ان کے پاس انفرادی خواہشات کی تسکین کے اندر ٹائم گزارنے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا وہ جب اپنے آپ کو پیچھے دیکھتے ہیں تو ان کو صرف یہ نظر آتا ہے کہ میں نے اپنے لیے کتنی لڑائی لڑی ہے ہم میں زیادہ لوگ ایسے ہوتے ہیں بہت تھوڑے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو لوگوں کی لڑائی لڑکے اس سٹیج تک پہنچتے ہیں اور وہ اس عمر کے حصے کو انجوائی کر رہے ہوتے ہیں ان کے بعد بتانے کیلئے ہوتا ہے آنے والی نسلوں کو بھی اور اپنے آپ کو بھی کہ میں لڑا تھا میں نے مقابلہ کیا تھا میں ہوا کے مخالف کھڑا ہوا تھا جب بہت سارے لوگ نہیں سوچ رہے تھے تو میں سوچ رہا تھا میں نے زور لگایا تھا میں نے کوشش کی تھی میں نے شروع کیا تھا میں تھا جس نے پھٹا ڈال لیا تھا ایک کام زندگی میں ایسا ضرور رکھو ضرور رکھو اور اس طرح کا مقصد مقصد جو ہے اس کو آپ کیسے ڈیفائن کریں گے کہ وہ کتنا بڑا ہونا چاہیے کم سے کم مقصد کو تلاش کرتے وقت یہ سوچنا کہ آپ کو زندگی میں جب بھی کبھی یہ لگے کہ میری زندگی میرے مقصد سے زیادہ قیمتی نہیں ہے تو وہ ہوتا ہے مقصد میں پیمانہ آپ کو بتا رہا ہوں پیمائش کا بہت سارے مقصد ہو سکتے ہیں باچہ خان کا ایک مقصد تھا یہ عمران خان ابھی آپ کو ایک مقصد بتا رہا ہے یہاں پہ علماء اقرام ہے انہوں نے بھی اپنے مقصد بتا ہے فوج آئی اس کا ایک مقصد تھا وہ بھی سب کے پاس اپنا اپنا ایک مقصد ہوتا ہے لیکن جب آپ کو لگتا ہے کہ میرا مقصد میری زندگی سے زیادہ خطیمتی ہے پھر آپ کو مزا آتا ہے پھر آپ مقصد کے ساتھ انجوائے کرتے ہیں یعنی آپ اس دنیا میں آئے آپ نے ایک زندگی گزاری اور آپ چلے گئے کیا فرق پڑا یہ ادھر کوئی قبرستان ہوگا قریب دیکھو جا کر قبریں بھری پڑی ہیں چوتھی نصر کو نام نہیں بتا ہوتا کون ہے کیونکہ دنیا پہ امپیکٹ ڈال کر نہیں جاتے ہیں دنیا کو ان کے آنے سے یا ان کے جانے سے فرق نہیں بڑھتا بہت تھوڑے سے لوگ ہوتے ہیں جو دنیا پہ اپنا امپیکٹ چھوڑ کر جاتے ہیں وہ بننے کی کوشش تو کرو ہو سکتا ہے کامیاب ہو جائے ہو سکتا ہے کامیاب نہ ہو لیکن یہ سیٹسپیکشن ہونی چاہیے کہ میں نے کوشش کی تھی پوری کوشش کی تھی اور میرا کنٹریبیوشن ہے میں نے امپیکٹ ڈالا ہے وہ جس نے پہیا بنایا تھا سب سے پہلے دنیا کو سب سے زیادہ تبدیل کرنے والی جو ایجاد ہے وہ پہیا ہے اس سے زیادہ دنیا کو کسی نے تبدیل نہیں کیا اس کا امپیکٹ دکھا کتنا ہے آج تک ہر چیز میں پہیا ہے جس نے پنسلی نے جات کی تھی سکندر اعظم امپیکٹ ڈال کر گیا تھا فاروق اعظم بہت بڑا امپیکٹ ڈالا تھا ہمارے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیٹر ہی لیڈر پیدا کر کے چلے گئے تھے اور جتنے لیڈر پیدا کیے جتنے لیڈر انہوں نے بنائے انہوں نے سب نے اپنا اپنا امپیکٹ ڈالا ہر ایک نے تو کوشش کریں جب آپ نہ ہو تو لوگ کہیں کہ وہ ہوتا تو یہ کر دیتا جب آپ ہو تو لوگ کہیں اس کے پاس چلو وہ کر سکتا ہے آپ کے ہونے سے یا آپ کے نہ ہونے سے فرق پڑنا چاہیے فرق اس سے نہیں پڑتا کہ آپ یہاں کتنی دیر تک جیئے ہیں فرق اس سے پڑتا ہے کہ آپ یہاں کس دھنگ سے جیئے ہیں آپ یہاں کتنا زیادہ یہ کون مر گیا یاو ایسے جیئے ہیں اور کانفیننس کے ساتھ جو کرنا ہے وہ کرگز ہو ایمپیکٹ وہی ڈالتا ہے اثر وہی چھوڑ کر جاتا ہے جو کوشش کرتا ہے بھیر کو چیڑتا ہے اور آگے بڑھتا ہے یہ سب نہیں کر سکتے لیکن جب کبھی دیکھو کہ کوئی ٹھیک جگہ پہ کھڑا اور ٹھیک کام کر رہا ہے اس کا ہاتھ بھی آپ تھان سکتے ہیں اس کا بازو بھی آپ بن سکتے ہیں اور کبھی بھی آپ اس میں آپ لوگ یہاں پولٹیکل مختلف آپ لوگ کی اپینین ہوگی ہر ایک یہ لگ لگ ہوگی گبرائے مت آپ اس میں بات کرتے ہو آرگومنٹ کریں یہ مت سوچیں گے مجھے گہر سیاسی رہنا چاہیے وہ داراز ہو جائے گا نہیں آرگومنٹ کریں دلیل کے ساتھ قائل کریں جب آپ دلیل کے ساتھ قائل کرنا سیکھ جائے گے تو بندوق کا کام ختم ہو جائے گا دلیل سے قائل کریں ڈنڈا یا ہتھیار وہ اٹھاتا ہے جس کے پاس دلیل نہیں ہوتی اپنے ڈیفنس میں آپ اٹھا سکتے ہیں بڑی اچھی بات ہے اپنے تحفظ میں آپ اٹھا سکتے ہیں لیکن کسی کی دلیل آپ کو زج کر دیں تو پھر آپ کے پاس یا تو کاؤنٹر دلیل ہونی چاہیے یا پھر آپ تیاری کر کے آئیں یا پھر آپ اس کو تسلیم کریں کہ ٹھیک ہے میں آپ کی دلیل سے قائل ہو گیا لیکن بحث جاری رکھیں بات کرتے رہیں اس سے آپ کو لائف میں بہت کچھ نہ صرف سیکھنے کو ملے گا بلکہ جب آپ اس جامعے سے باہر نکلیں گے تو دنیا بڑی ظالم ہے بہت ساری چیزوں کا آپ کو سامنا کرنا پڑے گا جتنے تیار ہو کر نکلیں گے اتنا بہتر مقابلہ کریں گے جتنے کلیر ہو کر نکلیں گے اتنی کلیریڈی کے ساتھ دنیا کو جا کے آپ تکرائیں گے اور یاد رکھیے گا مقصد مقصد میں میں آپ کو اس لیے لارہا ہوں کہ ہم لوگ نارملیوں میں پتہ ہی نہیں ہوتا ہم کیا کرنا چاہتے ہیں جب آپ کسی مقصد کے لیے جت جائیں نا جیسے آپ کا ایک مقصد ہے آپ کا ایک مقصد ہے تو چند چیزوں کو اپنے دماغ میں ہمیشہ رکھئے نمبر ایک یہ ممکن ہے میں اسے کر لوں گا یہ کبھی مت سوچئے کہ یہ مشکل ہے مشکل ہوگا ناممکن کچھ نہیں ہوتا یہ ممکن ہے میں اسے کر لوں گا مشکلات آئے اس کو انجوائے گھرو ان سے سیکھو اگر آپ کے مقصد میں کوئی رکاوٹ نہیں آ رہی تو اس کا مطلب ہے بے مقصد ہے کوئی مقصد ایسا نہیں ہے اگر رکاوٹ آ رہی ہے تو سمجھو آپ ٹھیک جگہ پہ کام کر رہے ہیں آپ کے اندرے جنون ہونا چاہیے اس کو پورا کرنے کے لیے شکوا نہ کریں مایوس ہی نہ پھیلائیں اور زور لگاتے چلے جائیں ایک مقصد کے حوالے سے ایک بڑی امپورٹنٹ جید ہے میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں ضروری نہیں کہ آپ کی زندگی میں آپ کا مقصد پورا ہو جائے لیکن یہ ضروری ہے کہ آپ کی زندگی ایک مقصد میں لگ جائے پھر آپ اپنا کنٹریبیوشن اس دنیا کو دے کر جا سکتے ہیں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو اپنی زندگی سے اپنا مقصد بڑا لگتا ہے یہ آپ کا سابق وزیر آدم ہر وقت یہی کہتا ہے نا کہ مجھے مار بھی دے دو کچھ فرق نہیں پڑتا میں خودداری کے لیے آزادی کے لیے یہ جھگڑا کر رہا ہوں لڑائی کر رہا ہوں تو اس کو یہ لگتا ہے آپ اور واقعی میں وہ مر سکتا تھا جس طرح وہ آیا یہاں سے کے پی سے وہ وہ وہاں تک گیا میں وٹنس تھا وہاں تو کوئی اس کو نائنے میں پسٹر سے مار سکتا تھا اس نے وہ رسک لیا اس کا مطلب ہے اس کا جو بھی مقصد ہے اس کے دواب میں اس کو اپنی لائف سے بڑا لگنا شروع ہو گیا ہے باچہ خان کا مقصد آپ پڑھیں ان کو آپ تو پڑھتے ہوں گے سٹوڈنٹ ہے وہ ان کو اپنی زندگی سے بڑا لگتا تھا بہت سارے اور لوگیں اور میں نے ایک چیز موٹ کی ہے آپ لوگوں کی خاص طور پر تھوڑے سے زیادہ آزاد ہیں آپ لوگ میں تھوڑا کہہ رہا ہوں مارچن زیادہ بڑھالیں آپ مسلمان جو ہے نا وہ کچھ بھی قبول کر لیتا ہے غلامی قبول نہیں کرتا ویسے تو یہ انسان کی جملت ہے انسان کبھی بھی غلامی قبول نہیں کرنا چاہتا مسلمان کے اندر یہ خاصیت زیادہ ہے اور پتھان میں تھوڑی اور زیادہ ہے جب بھی آپ لوگوں کسی نے آزادی کا نعرہ دیا میں نے دیکھا سب سے پہلے آپ لوگ نکلیں ہمیشہ تاریخ کے اندر بھی اور آج بھی میں اسی طرح کی چیزیں مٹنس کرتا رہتا ہوں تو تینکیو ویری مچ مجھے آپ سے اتنی ہی کہنا تھا بامکستر زندگی گزاریے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یونیورسٹی ہے اور میں اکثر یونیورسٹیز میں جاتا ہوں لوگوں سے بات کرنے کے لیے خاص طور پر طلبہ سے تو یہ باہت جگہ ہوتی ہے جب تھوڑی سی تجاری کر کے جانا پڑتا ہے ویل اویرڈ لوگ اگر کوئی کہتا ہے کہ نوجوانوں کو زیادہ پتا نہیں ہے تو وہ غلط ہے نوجوانوں کو بات پتا ہے اور پھر ان سے بات کرتے ہوئے آپ کو بھی کچھ نہ کچھ تھوڑا بات پتا ہونا چاہیے ہم تھوڑی سی اس کو انٹریکٹیو کوشش کریں گے وہاں سے اس کو شروع کرتے ہیں تھوڑی سی بات چیت کے ذریعے سے کیونکہ میں کچھ چیزیں رات کو سوچ رہا تھا کہ سواپ یونیورسٹی میں آ رہا ہوں تو کب باتیں آپ کے ساتھ کی جائیں ہر ایک کا لائف میں ایک مقصد ہوتا ہے مجھے یہ بننا یہ کرنا یہ سارا کچھ مجھے ایچیف کرنا ہر ایک کا اپنا مقصد ہوتا ہے میں سب لوگوں سے پوچھوں گا یا کسی نہ کسی کا کوئی نہ کوئی امبیشن اس کی لائف کو لے کر ہوگا مقصد کے بغیر زندگی آگے بڑھتی نہیں ہے ہر آدمی کی لائف میں ایک مقصد ہونا چاہیے ضروری ہے یہ دو طرح کے ہوتے ہیں مقصد ایک ہوتا ہے انفرادی انفرادی یہ ہے کہ میں ایک کامیاب انسان کروں گا کامیاب قاروبار کروں گا کامیاب نوکنی کروں گا مجھے یہ پسند ہے یہ حاصل کروں گا ایک ایسی شادی کروں گا یہ کروں گی ایک اس طرح کی گاڑی ہوگی ایک اس طرح کا گھر ہوگا ایک ایسی جائنال ہوگی یہ میں ہی لائف ہوگی انفرادی ہے سب کے اندر ہوتی ہے ایک آپ کا مقصد ہوتا ہے اجتماعی میں اس کو بدل دوں رہا وہ بول رہا تھا میں اس کو ٹھیک کروں گا میں مقابلہ کروں گا میں حالات کو بدل دوں گا اجتماعیت کے لئے میں فلاں کا فلاں کروں گا مجھے لگتا ہے یہ جنگل اجڑ گیا ہے میں اس کو پھر سے آباد کروں گا مجھے لگتا ہے باہر گندگی بہت ہے میں اس کو صاف کروں گا مجھے لگتا ہے لوگ جھوٹ بولنا شروع ہو گئے میں ان کو سچ کی طرف لے کر آوں گا مجھے لگتا ہے برائی پھیل رہی ہے میں اس کو روکوں گا یا روکوں گی یا کروں گی یہ ایک استماعی سوچ ہے استماعی بقصد ہے ان دونوں میں فرق میں آپ کو بتاتا جو انفرادی طور پر آپ سوچتے ہیں حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کو 99% غلامی کی طرف لے جاتا ہے سب سے پہلے آپ اپنی ذاتی خواہش کے غلام ہو جاتے ہیں کہ میں نہیں یہ اچیف کرنا اب اس کے لئے مجھے کیا کرنا پڑے گا کس کے آگے جھکنا پڑے گا مجھے نہیں پتا کان کمپرومائز کرنا پڑے گا میں نہیں جانتا مجھے نہیں پتا لیکن انفرادی اچیفمنٹ کے لئے زیادہ تر لوگوں کو میں نے دیکھا کہ وہ کمپرومائز کرتے رہے یہ پہلی سیڑھی ہوتی ہے آپ کی اپنے آپ کو غلام بنا دینے کی میں اس کے خلاف نہیں بتاتا ہوں کیوں نہیں لیکن آپ جب بھی کوئی ایک اجتماعی کام کرنے جا رہے ہوتے ہیں سب کے لئے بھلا کرنے جا رہے ہوتے ہیں تو یاد رکھئے کیونکہ اس میں آپ کا کوئی ذاتی انٹرنسٹ نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ میں سب کے لئے اچھا کروں گا وہ آپ کو آزاد کرتا ہے آپ انڈیپینڈنٹ فیل کرتے ہیں میں لوگوں کے بھلے کے لئے کھڑا ہوں آپ کی آواز امچی ہوتی ہے اس میں گرج ہوتی ہے آپ زیادہ اگریسیف ہوتے ہیں آپ زیادہ انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں کیونکہ آپ کے اندر ایک چیز ہوتی ہے کہ بیرا کیا میں تو لوگوں کے لئے کر رہا ہوں میں تو سب کے لئے کر رہا ہوں تو اس میں زیادہ انڈیپینڈنٹس آپ کو فیل ہوتی ہے ایک مقصد اپنی زندگی میں ایسا ضرور رکھیں جو اجتماعی مقصد ہے یعنی الگ الگ اپنا اپنا مقصد سب کا ہونا چاہیے لائف میں ضرور پیسہ بننا جیسا آپ لوگ بننا چاہتے ہیں بنیے اچیو کیجئے ایک اچھی لائف آپ کا حق ہے اپنے بچوں کے لیے مہاباک کے لیے رشتہ داروں کے لیے دوستوں کے لیے ایک اچھی زندگی آپ کا حق ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ اگر زندگی میں آزاد رہنا چاہتے ہو زندگی میں سیٹسفیکشن چاہتے ہو تو ایک اجتماعی مقصد ضرور رکھنا لائف میں پتہ گیا ہے ہم سب زندگی میں ایسے سیڑھی چڑھتے اور پھر اتر جاتے ہیں ایک جگہ دے شروع ہوتا ہے اور رو جاتا ہے پھر زوال آتا ہے زندگی ختم ہو جاتا ہے بہت سارے لوگ ستر سال کی عمر میں ساٹھ سال کی عمر میں ریٹائرمنٹ کے بعد یا بڑھاپے کے دوران اپنے آپ سے سوال کرتے ہیں تو ان کے پاس انفرادی خواہشات کی تسکین کے اندر ٹائم گزارنے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا وہ جب اپنے آپ کو پیچھے دیکھتے ہیں تو ان کو صرف یہ نظر آتا ہے کہ میں نے اپنے لیے کتنی لڑائی لڑی ہے ہم میں زیادہ لوگ ایسے ہوتے ہیں بہت تھوڑے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو لوگوں کی لڑائی لڑکے اس سٹیج تک پہنچتے ہیں اور وہ اس عمر کے حصے کو انجوائے کر رہے ہوتے ہیں ان کے بعد بتانے کے لیے ہوتا ہے آنے والی نسلوں کو بھی اور اپنے آپ کو بھی کہ میں لڑا تھا میں نے مقابلہ کیا تھا میں ہوا کے مخالف کھڑا ہوا تھا جب بہت سارے لوگ نہیں سوچ رہے تھے تو میں سوچ رہا تھا میں نے زور لگایا تھا میں نے کوشش کی تھی میں نے شروع کیا تھا میں تھا جس نے پھڑا ڈال لیا تھا ایک کام زندگی میں ایسا ضرور رکھو ضرور رکھو اور اس طرح کا مقصد مقصد جو ہے اس کو آپ کیسے ڈیفائن کریں گے کہ وہ کتنا بڑا ہونا چاہیے کم سے کم مقصد کو تلاش کرتے وقت یہ سوچنا کہ آپ کو زندگی میں جب بھی کبھی یہ لگے کہ میری زندگی میرے مقصد سے زیادہ قیمتی نہیں ہے تو وہ ہوتا ہے مقصد میں پیمانہ آپ کو بتا رہا ہوں پیمائش کا بہت سارے مقصد ہو سکتے ہیں باچا خان کا ایک مقصد تھا یہ عمران خان ابھی آپ کو ایک مقصد بتا رہا ہے یہاں پہ علماء اگرام ہے انہوں نے بھی اپنے مقصد بتا ہے فوج آئی اس کا ایک مقصد تھا وہ بھی سب کے پاس اپنا اپنا ایک مقصد ہوتا ہے لیکن جب آپ کو لگتا ہے کہ میرا مقصد میری زندگی سے زیادہ قیمتی ہے پھر آپ کو مزاتا ہے پھر آپ مقصد کے ساتھ انجوائی کرتے ہیں یعنی آپ اس دنیا میں آئے آپ نے ایک زندگی گزاری اور آپ چلے گئے کیا فرق پڑا یہ ادھر کوئی قبرستان ہوگا قریب دیکھو جا کر قبریں بھری پڑی ہیں چوتھی نصر کو نام نہیں بتا ہوتا کون ہے کیونکہ دنیا پہ امپیکٹ ڈال کر نہیں جاتے ہیں دنیا کو ان کے آنے سے یا ان کے جانے سے فرق نہیں بڑھتا بہت تھوڑے سے لوگ ہوتے ہیں جو دنیا پہ اپنا امپیکٹ چھوڑ کر جاتے ہیں وہ بننے کی کوشش تو کرو ہو سکتا ہے کامیاب ہو جائے ہو سکتا ہے کامیاب نہ ہوں لیکن یہ سیٹسفیکشن ہونی چاہیے کہ میں نے کوشش کی تھی پوری کوشش کی تھی اور میرا کنٹریبیوشن ہے میں نے امپیکٹ ڈالا ہے وہ جس نے پہیا بنایا تھا سب سے پہلے دنیا کو سب سے زیادہ تبدیل کرنے والی جو اجاد ہے وہ پہیا ہے اس سے زیادہ دنیا کو کسی نے تبدیل نہیں کیا اس کا امپیکٹ دیکھا کتنا ہے آج تک ہر چیز میں پہیا ہے جس نے پنسلی نجات کی تھی سکندر اعظم امپیکٹ ڈال کر گیا تھا فاروق اعظم بہت بڑا امپیکٹ ڈالا تھا ہمارے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیٹر ہی لیڈر پیدا کر کے چلے گئے تھے اور جتنے لیڈر پیدا کیے جتنے لیڈر انہوں نے بنائے انہوں نے سب نے اپنا اپنا امپیکٹ ڈالا ہر ایک نے تو کوشش کریں امپیکٹ ڈالیں جب آپ نہ ہو تو لوگ کہیں کہ وہ ہوتا تو یہ کر دیتا ہے جب آپ ہو تو لوگ کہیں اس کے پاس چلو وہ کر سکتا ہے آپ کے ہونے سے یا آپ کے نہ ہونے سے فرق پڑنا چاہیے فرق اس سے نہیں پڑتا کہ آپ یہاں کتنی دیر تک جیئے ہیں فرق اس سے پڑتا ہے کہ آپ یہاں کس ڈھنگ سے جیئے ہیں آپ یہاں کتنا زیادہ جیئے ہیں آپ نے یہاں پہ کتنا فرق ڈالا ہے شاعر کا مجھے بڑا زبردست اس کا ایک شیر یاد آگیا ہے کہ جیو تو ایسے جیو زندگی کو رشکہ ہے جیو جیو تو ایسے جیو زندگی کو رشکہ ہے مرو تو موت کہے یہ کون مر گیا یا ایسے جیو اور کانفیننس کے ساتھ جو کرنا ہے وہ کر گزر ایمپیکٹ وہی ڈالتا ہے اثر وہی چھوڑ کر جاتا ہے جو کوشش کرتا ہے بھیر کو چیڑتا ہے اور آگے بڑھتا ہے یہ سب نہیں کر سکتے ہیں لیکن جب کبھی دیکھو کہ کوئی ٹھیک جگہ پہ کھڑا ٹھیک کام کر رہا ہے اس کا ہاتھ بھی آپ تھام سکتے ہیں اس کا بازو بھی آپ بن سکتے ہیں اور کبھی بھی آپ اس میں آپ لوگ یہاں پولیٹیکل مختلف آپ لوگ کی اپینین ہوگی ہڑکیہ لگ لگ ہوگی گبرائے مت آپ اس میں بات کرتے ہوئے آرگومنٹ کریں یہ مت سوچیں کہ مجھے گہر سیاسی رہنا چاہیے وہ داراز ہو جائے گا نہیں آرگومنٹ کریں دلیل کے ساتھ قائل کریں جب آپ دلیل کے ساتھ قائل کرنا سیکھ جائے گے تو بندوق کا کام ختم ہو جائے گا دلیل سے قائل کریں ڈنڈا یا ہتھیار وہ اٹھاتا ہے جس کے پاس دلیل نہیں ہوتی اپنے ڈیفنس میں آپ اٹھا سکتے ہیں بڑی اچھی بات اپنے تحفظ میں آپ اٹھا سکتے ہیں لیکن کسی کی دلیل آپ کو زج کر دیں تو پھر آپ کے پاس یا تو کاؤنٹر دلیل ہونی چاہیے یا پھر آپ تیاری کر کے آئیں یا پھر آپ اس کو تسلیم کریں کہ ٹھیک ہے میں آپ کی دلیل سے قائل ہو گیا لیکن بحث جاری رکھیں بات کرتے رہیں اس سے آپ کو لائف میں بات کو اتنا صرف سیکھنے کو ملے گا بلکہ جب آپ اس جامعہ سے باہر نکلیں گے تو دنیا بڑی ظالم ہے بہت ساری چیزوں کا آپ کو سامنا کرنا پڑے گا جتنے تیار ہو کر نکلیں گے اتنا بہتر مقابلہ کریں گے جتنے کلیر ہو کر نکلیں گے اتنی کلیریڈی کے ساتھ دنیا کو جا کے آپ ٹکرائیں گے اور یاد رکھیے گا مقصد مقصد میں میں آپ کو اس لیے لارہا ہوں کہ ہم لوگ نارملیوں میں پتہ ہی نہیں ہوتا ہم کیا کرنا چاہتے ہیں جب آپ کسی مقصد کے لیے جت جائیں نا جیسے آپ کا ایک مقصد ہے آپ کا ایک مقصد ہے تو چند چیزوں کو اپنے دماغ میں ہمیشہ رکھئے نمبر ایک یہ ممکن ہے میں اسے کر لوں گا یہ کبھی مت سوچئے کہ یہ مشکل ہے مشکل ہوگا نمکن کچھ نہیں ہوتا یہ ممکن ہے میں اسے کر لوں گا مشکلات آئے اس کو انجوائے کرو ان سے سیکھو اگر آپ کے مقصد میں کوئی رکاوٹ نہیں آرہی تو اس کا مطلب ہے بے مقصد ہے کوئی مقصد ایسا نہیں ہے اگر رکاوٹ آرہی ہے تو سمجھو آپ ٹھیک جگہ پہ کام کر رہے ہیں آپ کے اندرے جنون ہونا چاہیے اس کو پورا کرنے کے لیے شکوا نہ کریں مایوسی نہ پھیلائیں اور زور لگاتے چلے جائیں ایک مقصد کے حوالے سے ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں ضروری نہیں کہ آپ کی زندگی میں آپ کا مقصد پورا ہو جائے لیکن یہ ضروری ہے کہ آپ کی زندگی ایک مقصد میں لگ جائے پھر آپ اپنا کنٹریبیوشن اس دنیا کو دے کر جا سکتے ہیں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو اپنی زندگی سے اپنا مقصد بڑا لگتا ہے یہ آپ کا سابق مزیر آدم ہر وقت یہی کہتا ہے نا کہ مجھے مار بھی دے تو کچھ فرق نہیں پڑتا میں خودداری کے لیے آزادی کے لیے یہ جھگڑا کر رہا ہوں لڑائی کر رہا ہوں تو اس کو یہ لگتا ہے آپ اور واقعی میں وہ مر سکتا تھا جس طرح وہ آیا یہاں سے کے پی سے وہ وہ وہاں تک گیا میں پٹرس تھا وہاں تو کوئی اس کو نائنے میں پٹرس سے مار سکتا تھا اس نے وہ رسک لیا اس کا مطلب ہے اس کا جو بھی مقصد اس کے دباغ میں اس کو اپنی لائف سے بڑا لگنا شروع ہو گیا ہے باچہ خان کا مقصد آپ پڑھیں ان کو آپ تو پڑھتے ہوں کہ سکوڈنٹ ہے وہ ان کو اپنی زندگی سے بڑا لگتا تھا بہت سارے اور لوگ ہیں اور میں نے ایک چیز نوٹ کی ہے آپ لوگوں کی خاص طور پر تھوڑے سے زیادہ آزاد ہیں آپ لوگ میں تھوڑا کہہ رہا ہوں مارچن زیادہ بڑھا لیں آپ مسلمان جو ہے نا وہ کچھ بھی قبول کر لیتا ہے غلامی قبول نہیں کرتا ویسے تو یہ انسان کی جبلت ہے انسان کبھی بھی غلامی قبول نہیں کرنا چاہتا مسلمان کے اندر یہ خاصیت زیادہ ہے اور پتھان میں تھوڑی اور زیادہ ہے جب بھی آپ لوگوں کسی نے آزادی کا نعرہ دیا میں نے دیکھا سب سے پہلے آپ لوگ نکلے ہمیشہ تاریخ کے اندر بھی اور آج بھی میں اسی طرح کی چیزیں مٹنس کرتا رہتا ہوں تو تینکیو ویری مچ مجھے آپ سے اتنے ہی کہنا تھا بامکستر زندگی گزاریے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یونیورسٹری ہے اور میں اکثر یونیورسٹریز میں جاتا ہوں لوگوں سے بات کرنے کے لیے خاص طور پر طلبہ سے تو یہ باہت جگہ ہوتی ہے جہاں تھوڑی سی تیاری کر کے جانا پڑتا ہے ویل اویرڈ لوگ اگر کوئی کہتا ہے کہ نوجوانوں کو زیادہ پتا نہیں ہے تو وہ غلط ہے نوجوانوں کو بات پتا ہے اور پھر ان سے بات کرتے ہوئے آپ کو بھی کچھ نہ کچھ تھوڑا بات پتا ہونا چاہیے ہم تھوڑی سی اس کو انٹریکٹیو کوشش کریں گے وہاں سے اس کو شروع کرتے ہیں تھوڑی سی بات چیت کے ذریعے سے کیونکہ میں کچھ چیزیں رات کو سوچ رہا تھا کہ سواپ یونیورسٹری میں آ رہا ہوں تو کبھ باتیں آپ کے ساتھ کی جائیں ہر ایک کا لائف میں ایک مقصد ہوتا ہے مجھے یہ بننا یہ کرنا یہ سارا کچھ مجھے اچیف کرنا ہر ایک کا اپنا مقصد ہوتا ہے میں سب لوگوں سے پوچھوں گا یہاں کسی نہ کسی کا کوئی نہ کوئی امبیشن اس کی لائف کو لے کر ہوگا مقصد کے بغیر زندگی آگے بڑھتی نہیں ہے ہر آدمی کی لائف میں ایک مقصد ہونا چاہیے ضروری ہے یہ دو طرح کے ہوتے ہیں مقصد ایک بڑھتا ہے انفرادی اور ایک بڑھتا ہے اجتماعی انفرادی یہ ہے کہ میں ایک کامیاب انسان کروں گا کامیاب کاروبار کروں گا کامیاب نوکری کروں گا مجھے یہ پسند ہے یہ حاصل کروں گا ایک ایسی شادی کروں گا یہ کروں گی ایک اس طرح کی گاڑی ہوگی ایک اس طرح کا گھر ہوگا ایک ایسی جائزات ہوگی یہ نہیں لائف ہوگی انفرادی ہے سب کے اندر ہوتی ہے ایک آپ کا مقصد ہوتا ہے اجتماعی میں اس کو بدل دوں رہا وہ بول رہا تھا بھئی میں اس کو ٹھیک کروں گا میں مقابلہ کروں گا میں حالات کو بدل دوں گا اجتماعیت کے لیے میں فلاں کا فلاں کروں گا مجھے لگتا ہے یہ جنگل اجڑ گیا ہے میں اس کو پھر سے آباد کروں گا مجھے لگتا ہے باہر گندگی بہت ہے میں اس کو صاف کروں گا مجھے لگتا ہے لوگ جھوٹ بولنا شروع ہو گئے ہیں میں ان کو سچ کی طرف لے کر آوں گا مجھے لگتا ہے برائی پھیل رہی ہے میں اس کو روکوں گا یا روکوں گی یا کروں گی یہ ایک اجتماعی سوچ ہے اجتماعی بقصد ہے ان دونوں میں فرق میں آپ کو بتاتا ہوں جو انفرادی طور پر آپ سوچتے ہیں حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کو 99% غلامی کی طرف لے جاتا ہے سب سے پہلے آپ اپنی ذاتی خواہش کے غلام ہو جاتے ہیں کہ میں نہیں یہ اچیف کرنا اب اس کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے گا I don't know کس کے آگے جھکنا پڑے گا مجھے نہیں پتا کہاں کمپرومائز کرنا پڑے گا میں نہیں جانتا مجھے نہیں پتا لیکن انفرادی اچیفمنٹ کے لیے زیادہ تر لوگوں کو میں نے دیکھا کہ وہ کمپرومائزز کرتے رہے یہ پہلی سیڑھی ہوتی ہے آپ کی اپنے آپ کو غلام بنا دینے کی میں اس کے خلاف نہیں ہوں بتاتا ہوں کیوں نہیں لیکن آپ جب بھی کوئی ایک اجتماعی کام کرنے جا رہے ہوتے ہیں سب کے لیے بھلا کرنے جا رہے ہوتے ہیں تو یاد رکھئے کیونکہ اس میں آپ کا کوئی ذاتی انٹرنسٹ نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ میں سب کے لیے اچھا کروں گا وہ آپ کو آزاد کرتا ہے آپ انڈیپینڈنٹ فیل کرتے ہیں میں لوگوں کے بھلے کے لیے کھڑا ہوں آپ کی آواز انچی ہوتی ہے اس میں گرج ہوتی ہے آپ زیادہ اگریسیف ہوتے ہیں آپ زیادہ انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں کیونکہ آپ کے اندر ایک چیز ہوتی ہے کہ بیڑا کیا میں تو لوگوں کے لیے کر رہا ہوں میں تو سب کے لیے کر رہا ہوں تو اس میں زیادہ انڈیپینڈنٹس آپ کو فیل ہوتی ہے ایک مقصد اپنی زندگی میں ایسا ضرور رکھیں جو اجتماعی مقصد ہو یعنی الگ الگ اپنا اپنا مقصد سب کا ہونا چاہیے لائف میں ضرور پہ ایسا بننا جیسا آپ لوگ بننا چاہتے ہیں بنیے اچیو کیجئے ایک اچھی لائف آپ کا حق ہے اپنے بچوں کے لیے ماں باپ کے لیے رشتہ داروں کے لیے دوستوں کے لیے ایک اچھی زندگی آپ کا حق ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ اگر زندگی میں آزاد رہنا چاہتے ہو زندگی میں سیٹسفیکشن چاہتے ہو تو ایک اجتماعی مقصد ضرور رکھنا لائف میں پتہ کیا ہے ہم سب زندگی میں ایسے سیڑھی چڑھتے اور پھر اتر جاتے ہیں ایک جگہ دے شروع ہوتا ہے اور او جاتا ہے پھر زوال آتا ہے زندگی ختم ہو جاتا ہے بہت سارے لوگ ستر سال کی عمر میں ساٹھ سال کی عمر میں ریٹائرمنٹ کے بعد یا بڑھاپے کے دوران اپنے آپ سے سوال کرتے ہیں تو ان کے پاس انفرادی خواہشات کی تسکین کے اندر ٹائم گزارنے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا وہ جب اپنے آپ کو پیچھے دیکھتے ہیں تو ان کو صرف یہ نظر آتا ہے کہ میں نے اپنے لیے کتنی لڑائی لڑی ہے ہم میں زیادہ لوگ ایسے ہوتے ہیں بہت تھوڑے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو لوگوں کی لڑائی لڑکے اس ٹیج تک پہنچتے ہیں اور وہ اس عمر کے حصے کو انجوائے کر رہے ہوتے ہیں ان کے بعد بتانے کے لیے ہوتا ہے آنے والی نسلوں کو بھی اور اپنے آپ کو بھی کہ میں لڑا تھا میں نے مقابلہ کیا تھا میں ہوا کے مخالف کھڑا ہوا تھا جب بہت سارے لوگ نہیں سوچ رہے تھے تو میں سوچ رہا تھا میں نے زور لگایا تھا میں نے کوشش کی تھی میں نے شروع کیا تھا میں تھا جس نے پھٹا ڈال لیا تھا ایک کام زندگی میں ایسا ضرور رکھو ضرور رکھو اور اس طرح کا مقصد مقصد جو ہے اس کو آپ کیسے ڈیفائن کریں گے کہ وہ کتنا بڑا ہونا چاہیے کم سے کم مقصد کو تلاش کرتے وقت یہ سوچنا کہ آپ کو زندگی میں جب بھی کبھی یہ لگے کہ میری زندگی میرے مقصد سے زیادہ قیمتی نہیں ہے تو وہ ہوتا ہے مقصد میں پیمانہ آپ کو بتا رہا ہوں پیمائش کا بہت سارے مقصد ہو سکتے ہیں باچہ خان کا ایک مقصد تھا یہ عمران خان ابھی آپ کو ایک مقصد بتا رہا ہے یہاں پہ علماء اقرام ہے انہوں نے بھی اپنے مقصد بتائے فوج آئی اس کا ایک مقصد تھا وہ بھی سب کے پاس اپنا اپنا ایک مقصد ہوتا ہے لیکن جب آپ کو لگتا ہے کہ میرا مقصد میری زندگی سے زیادہ خطیمتی ہے پھر آپ کو مزا آتا ہے پھر آپ مقصد کے ساتھ انجوائی کرتے ہیں یعنی آپ اس دنیا میں آئے آپ نے ایک زندگی گزاری اور آپ چلے گئے کیا فرق پڑا یہ ادھر کوئی قبرستان ہوگا قریب دیکھو جا کر قبریں بھری پڑی ہیں چوتھی نصر کو نام نہیں بتا ہوتا کون ہے کیونکہ دنیا پہ امپیکٹ ڈال کر نہیں جاتے دنیا کو ان کے آنے سے یا ان کے جانے سے فرق نہیں بڑھتا بہت تھوڑے سے لوگ ہوتے ہیں جو دنیا پہ اپنا امپیکٹ چھوڑ کر جاتے ہیں وہ بننے کی کوشش تو کرو ہو سکتا ہے کامیاب ہو جائے ہو سکتا ہے کامیاب نہ ہو لیکن یہ سیٹسپیکشن ہونی چاہیے کہ میں نے کوشش کی تھی پوری کوشش کی تھی اور میرا کنٹریبیوشن ہے میں نے امپیکٹ ڈالا ہے وہ جس نے پیہ بنایا تھا سب سے پہلے دنیا کو سب سے زیادہ تبدیل کرنے والی جو اجاد ہے وہ پیہ ہے اس سے زیادہ دنیا کو کسی نے تبدیل نہیں کیا اس کا امپیکٹ دیکھا کتنا ہے آج تک ہر چیز میں پیہ آئے جس نے پینسلی نے جات کی تھی سکندر اعظم امپیکٹ ڈال کر گیا تھا فاروق اعظم بہت بڑا امپیکٹ ڈالا تھا ہمارے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیٹر ہی لیٹر پیدا کر کے چلے گئے تھے اور جتنے لیٹر پیدا کیے جتنے لیڈر انہوں نے بنائے ان سب نے اپنا اپنا امپیکٹ ڈالا ہر ایک نے تو کوشش کریں امپیکٹ ڈالیں جب آپ نہ ہو تو لوگ کہیں کہ وہ ہوتا تو یہ کر دیتا ہے جب آپ ہو تو لوگ کہیں اس کے پاس چلو وہ کر سکتا ہے آپ کے ہونے سے یا آپ کے نہ ہونے سے فرق پڑھنا چاہیے فرق اس سے نہیں پڑھتا کہ آپ یہاں کتنی دیر تک جئے ہیں فرق اس سے پڑھتا ہے کہ آپ یہاں کس ڈھنگ سے جئے ہیں آپ یہاں کتنا زیادہ جئے ہیں آپ نے یہاں پہ کتنا فرق ڈالا ہے وہ شاعر کا مجھے بڑا زبردست اس کا ایک شیر یاد آگیا کہ جیو تو ایسے جیو زندگی کو رشک آئے جیو جیو تو ایسے جیو زندگی کو رشک آئے مرو تو موت کہیں یہ کون مر گیا یارو ایسے جیو اور کونفیننس کے ساتھ جو کرنا ہے وہ کرگزر ایمپیکٹ وہی ڈالتا ہے اثر وہی چھوڑ کر جاتا ہے جو کوشش کرتا ہے بھیر کو چیڑتا ہے اور آگے بڑھتا ہے ایسے جیو